موسیقی ہالو مرحبا اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سبھی لوگ امید کرتے ہوں کہ بہت ہی اچھے ہوں گے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے تو جی کافی ٹائم ہو گیا تھا میری مطلب ان چھوٹی موٹی چیزوں پر نظر ہی نہیں پڑتی تھی تو یہ ہمارے جو سلائیڈر وینڈوز ہے اس کا یہ چینل تھا اور اس میں اس قدر ڈسٹ ہو گئی تھی کہ بس کیا بتاؤں پہلے تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کلین ہی نہیں ہوگا کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹ ہے پر جب بارش ہوئی اس میں پانی گیا تو یہ تھوڑا سا کیا ہوگا پھول گئی اس کی ڈسٹ جسٹ میں نے ایک ویٹ ٹیشو لیا اور آئیس کریم سٹک کے ہیلپ سے میں نے اس طرح اس کو کلین کر دیا تو مطلب میں کافی ٹائم سے دیکھ رہی تھی پر میں بھول جاتی تھی کیونکہ کیا ہوتا ہے گھر کی چھوٹی موٹی چیزوں پر نظر نہیں جاتی بٹ جب میری نظر چلی جاتی ہے پھر مجھے تو اتنی ایریٹیشن ہوتی ہے پھر میرے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دم کلین ہو جائے تو ابھی صرف میں نے وینڈوز کلین کری ہیں اپنے ہال کی ابھی روم اور کچن کی رہ گئی ہیں تو اس کو بھی انشاءاللہ میں ٹائم دیکھ کے کلین کر لوں گی کیونکہ گھر کے بھی زیادہ کام ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کے مجھے اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں نے ایک دم کلین کر لی کوئی دیکھتا نہیں ہے کسی کے نظر نہیں جاتی ہے بٹ ایک سیلف سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ ہاں گھر اوپر سے سب کچھ کلین ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی کلین رہنی چاہیے ابھی اتنی تیز بجلی کڑکی وہاں سے میرے رونگٹے کڑے ہو گئے میرے رونگٹے چھوڑو نیچے بشارہ نیچے نیچے وہ کھڑے تے انٹرنیٹ والے ڈر کے پاکے وہاں دیکھو بارش ہو رہی ہے دیکھ رہی ہے بارش ہوتے ہوئے کتنی تیز کیا لگا کہ جیسے کچھ بجلی کا کچھ تاروار ہو گیا ڈر گئی میں اور جی اتنی تیز بجلی کڑکی تھی ہم جتنے بھی لوگ باہر تھے سب ہی ڈر گئے تھے اس ایریا میں ایسے لگا کہ کوئی بجلی گر گئی اور جی بس یہاں پر یہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگ کچھ دیکھ رہے تھے فون میں اورش مہی پر سو گیا تو میں نے اس کی ویڈیو لے لی آڈیو نہیں آئی کیونکہ کچھ ڈسٹیبنس ہو گیا تھا اور جی یہاں پر ہو گیا تھا ایسے کام نمٹے ہوتے ہیں اور میں بور ہوتی ہوں تو پھر میں کچھ اپنا مطلب ایسے ہی کچھ بھی ڈی آئی وائی کرنا یا مطلب جو بھی میری پسند کی چیز ہوتی ہیں وہ میں کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے میرے پاس ایک فوٹو فریم تھا جو کی میرے ہزبن کا تھا چھوٹا سا اس میں ان کی بچپن کی فوٹو تھی پتہ نہیں ہانیا نے کہا نکال کے پھیک دی پورا کا پورا یہ سیٹ بہار تھا کانچ الگ پڑا تھا اس کا بیک الگ تو میں نے کیا کرا کہ اب یہ ویسٹ ہے مطلب خالی فریم تو چلو کچھ کرتے ہیں تو میں نے چھوٹا سا ایک کچھن ڈیکوریشن کا بنایا اور نورمل پیپر پہ ہی میں نے جس میں ویسے سوچ رہی تھی کہ میں کچھ پرنٹ آؤٹ نکالوں کروں بٹ انسٹنٹ مجھے کرنا تھا تو میں نے سوچا چلو میں اس طرح سے لکھ دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے اس کا مطلب تھوڑا سا ڈیکوریشن کرا پلانٹ کا ایک ٹچ دیا تو میں ہاں پر پلانٹ بنا لوں گی یہ بھی میرے پاس ایک کارٹ رکھا تھا اور سائیڈ میں اس کے گرین اس طرح تھا تو میں نے لیف بنائی ہاں پر اور اس کو کٹ کر لیا اور جی کچھن کی اینٹرنس میں میں نے یہ چھوٹا سا فریم لگا دیا تھا بہت زیادہ کیوٹ لگ رہا تھا ماشاء اللہ ریل میں تو بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے مجھے سن بھی نہیں آ رہا ہے کہ اتنا اس میں دکھے گا یا نہیں دکھے گا تو میں جسٹ ایک آئیڈیا دے دوں کہ اس طرح یہ وال کی رائٹ سائٹ کی مطلب وال ہے تو اس پہ میں نے لگا دیا تاکہ آتے جاتے اس پہ نظر تو ضرور پڑے گی میرے ہزبن کو بہتی کیوٹ لگا بہت سائٹ بائی سائٹ ان کو گصہ بھی بہت آیا کیونکہ اس میں ان کی بچپن کی ان کی ممی کے ساتھ فوٹو تھی اور ہانیا آج کل اتنی شیطان ہو گئی اتنی شرارتی ہو گئی ہے کیوں پیپر ٹائپ ہوتا ہے تو اس نے کھایا کیا کیا کچھ پتہ نہیں ہے یہ اپنے پاپا کے بیگ میں اسے نکالتی ہے چیزیں گھستی ہے جو چیزوں کو برباد کر دیتی ہے اور جو بس کچھ دیر کے لیے دھوپ نکلی تھی تو جو میرے کپڑے تھے مطلب بچوں کی یونی فارم تھی جو انپورٹن تھی صرف میں نے وہ دھوے پھیلائے تاکہ جلدی سے سوک جائیں باقی کپڑے میں نے سوچا کہ میں نیکس ڈے دھو لوں گی ابھی جو بس انپورٹنٹ ہے وہ دھو دوں اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں ریبن پاسٹا جس کے لیے میں میدہ گوند رہی ہوں بہت ہی نارمل طریقے سے تھوڑا ٹائٹ میدہ گوندے گا روٹی جیسے ہوتی ہے اس کا ہم تھوڑا سوپٹ گوند لیتا ہے پر یہ بہت زیادہ ٹائٹ گوندے گا اور بس یہاں پر خوشکی کے ہلپ سے میں اس کو بیل لوں گی پہلے تو میں نے آٹا گوند کے 20 منٹ رکھ دیا ریس پر تاکہ اندر تک اچھے سے پھول جائے سب ایک سار ہو جائے اور پھر اس کے 20 منٹ باد میں نے اس کو بیلنا شروع کر آتا تو جی یہاں پر 20 منٹ کا ریسٹ ہو گیا تھا اور میں نے سوچا کہ پہلے میں مطلب ایک چھوٹی چھوٹی روٹی بنا کے میں اس کو پھر کٹ کروں گی پھر میں نے سوچا کہ نہیں میں ایک پورا ایک ڈو جو ہوتا ہے میں سوری روٹی ہوتی ہے وہ میں پوری بیل لوں اور تھوڑی سی پتلی زیادہ بھی پتلی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو نوڈلز ہوتا ہے ریبن تو وہ تھوڑے سے ہمیں موٹے چاہیے تو یہاں پر میں نے دونوں طرف خوشکی لگا لی اور اس کو بہت ہی بڑی سی ایک روٹی بیل کے مطلب اپنے اپنے سائٹ سے کیونکہ سیدھی سیدھی بلنی رہی تھی اور جیسے ہم فین بناتے ہیں تو اس طرح میں نے اس کو پلیس کر دیا جیسے بچوں کا فین بناتے ہیں تو آپ دیکھ لیجے اس کو میں نے اس طرح اس طرح کر کے اور رکھ دیا اور اوپر سے بھی خوشکی ڈال دی اب میں اس کو کٹ کر دوں گی تو پھر یہ ایک نا لمبے لمبے سٹرنگز آ جائیں گے اس کے تو جی یہاں پر میں کٹ کر کے اس کو سب کو ایک ساتھ ملا رہی ہوں اور چھان کے جو ایکسٹر اس کی خوشکی ہے وہ میں چھان لوں گی اور ایک 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 کر کے میں اس کو نوڈلز کو کھول لوں گی ویسے تو سارے کھل جاتے ہیں بس جو چھوٹا چھوٹا پارٹ ہوتا ہے اس کو میں کھول لوں گی اور اس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنے میں کچھن میں کام کر رہی تھی یہاں پر ہانیا میڈم نے اپنا میک اپ کر لیا ساری کی ساری کریم اٹھا کے موہ پہ لگا لی کچھ کھا لی یہ سچی میں میں آج کل بہت ہی چیزیں مطلب سب کچھ ایکسپلور کر رہی ہے اس کو ہر چیز نہیں دکھ رہی ہے اب بڑی ہو گئی ہے میں کوئی ڈیکوریشن آئٹم رکھتی ہوں تو کوئی ادھر پڑی رہتی ہے کوئی ادھر پڑی رہتی ہے کچھ چیزیں اس نے توڑ دی ہیں میرے سون میں نہیں آتا کہ میں گھر کو ڈیکوریٹ کروں یا نہ کروں خیر بچوں کے ساتھ ایسا رہتا ہے تو یہاں پر میں نے نوڈلز جو تھے وہ کھول لیے تھے اور اب اس سٹیج پر میں اس کو ڈال دوں گی بوائلنگ وارٹر میں تو جی نوڈلز اور پاسٹا ہر کسی کو ہی پسند ہوتے ہیں کسی بھی مطلب ٹائم کھانے کا دل کرتا ہے کچھ تو ویسے تو ریڈی میٹ رہتے ہیں پر میرا خود کو بھی مطلب ایسا دل کرتا ہے یہ سب چیزیں میں خود بناوں کروں تو ابھی تو میں نے ریبن پاسٹا بنایا پھر اس کے بات میں سوچ ہوں جیسے میکرونی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی میں خود سے بنا کے اس کو ڈرائی شاید ہوتا ہے کس طرح ڈرائی کر کے اس کو میں سٹاک کر کے رکھوں انشاءاللہ وہ بھی میں ضرور سے ٹرائی کروں گی ابھی فیلحال اسٹارٹنگ کے لئے میں نے ریبن پاسٹا ٹرائی کیا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا یہاں پر جب ریبن پاسٹا بوائل ہو گیا تو میں نے گارلک اور چیلی فلیک ڈالے ہیں اور پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے گرم اوائل تاکہ یہ تھوڑا سا چیلی اوائل بن جائے سوائز ڈالی تھی میں نے ڈال پالی یہ بہت زیادہ سالٹی ہوتی ہے تو آپ نمک اپنے حساب سے ڈال لیجے گا تو جی بس یہاں پر میں نے اس کو ایک کے ساتھ سرف کر دیا تھا اور جی بس یہیں تک کتھی میری ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور سی لائک شیئر کمنٹ کیجے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے آپ اپنا خوب سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ